جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم بنظیر بھٹو صاحبہ کہ ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیراعظم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیراعلا جو کہتے ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائدازم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپننٹ تھے وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائدازم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عامریت کا ذکر کرتے ہیں کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پلٹ کا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزاف سیٹ دے گی بدترین عامریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تحریف میں اگر کابینہ میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پچھنا چاہتی ہوں میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کر آئے آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس محترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پچھنا چاہتی ہوں تیرہانہ دار سائبہ جس کا تو نو مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کیلئے پولیس کی ذریعے اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کامپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ دار کو آپ کو گسٹتے ہوئے اور اس کے گربان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جائے خواتین کے خلاف ٹورچر کرتے ہیں ان کو حریس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کو پر برتری حاصل ہو جائے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال ہے سپیکر صاحب کہ جب آلیا حمزہ کو پڑھے لکی خاتون انجینئر ہے جب آلیا حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈروم سے بالوں سے کھیج کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے پر گسٹا ہے تو میں شہباز سے اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلت کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکی ہے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ ہے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی سپیکر صاحب آورڈر ان دہ ہاؤس آورڈر ان دہ ہاؤس پلیز پلیز سنیں سنیں آنروربل میمبر بول رہی ہیں سنیں جی آپ جاری رکھیں پلیز سپیکر صاحب میں یہاں پہ بشہ بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتون اول رہ چکی ہیں حیادار عورت ہے باپردہ عورت ہے لاکھ اختلاف ہوگا ان کا لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی ماں آپ اتنے گھر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم سنٹالیس والے وزیراعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدد کے نکاح کہ کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیبہ راجہ سنم جاوید آئشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں اور سپنے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے سکر صاحب آلیہ حمزہ آئشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیبہ راجہ وہ پولیس کی کسٹیڈی میں بیٹھی مئی ہیں اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا یہ ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھی ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سرکوں پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی آستان جی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب میں آپ کو افریکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیسٹ اضافہ ہوا ہے وڑا شیم آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمنات بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پوٹفولیو پہ آپ کے پوٹفولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیسٹ خواتین کا اصافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا اصاف ہمیں کون دے گا چلیں چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس بات کو یہ رد کر دے کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈی کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایلین کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹفولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکھی پہلے حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرے دور حراسد جسمانی ریمان پیرے سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر قانون طور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا اعتجاج اور رکلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ما شاء اللہ رشوت بھتہ خوری اور اقربہ پروی یہ ان کا پورٹفولیو اور یہ یہاں پہ آکے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے شکریہ نہیں سر مجھے سر پانچ منٹ چاہیے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے سر ریکویسٹ ہے سر ایک منٹ میں مائنڈ اپ کریں سر پانچ منٹ ریکویسٹ ہے آپ کے ذہن قریشی صاحب نے بھی بولنا ہے آپ پلیز مائنڈ اپ کریں سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی ریپورٹ دی جائے ان کی ہیلکی ریپورٹ دی جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل زمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر پندرہ سے بیس ہزار خواتین جو ہیں ہمیں اس کا حساب بتایا جائے ہم ان کی ریپورٹ کو پر یقین نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی ایم اور سپیشلی پی ایم ایلین کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ اداروں کو انوال کیا جائے جو ہمیں اس ریپورٹنگ میں مدد دے دوسرا سر دوسرا سر جو بچے بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سکول کی بچیوں کی ہے سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا سر تیسرا خواتین سیاستدانوں کو سر ایک سے کہیں سر پلیز خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گسیٹے نہ ان کو سر حراسہ کرے بلکہ سر ان کو بلائیں خود خواتین جو جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دو دو منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میری لئے گڑا کھو دا تھا وہ خود اس کے اندر شکریں گر چکے ہیں آخر میں سر کہ میری لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے